اجائب گھر میں شیطانی شکل والے حیبتناک مجسمی کی تنصیب کا مسالہ ہائی کورٹ کے ایکشن اور عوان کی شدید تنقید پر انتظامیہ متحرک میوزیم کے ذمہ داران نے اپنے کیے پر خود ہی پردہ ڈال دیا عجیب الخلقت مجسمے پر رنگین کپڑا ڈال کر چھپا دیا گیا عدالت علیہ نے ڈائریکٹر اجائب گھر کو نوٹس جاری کر دیا کبھی فرش پر لوچ پورٹ تو کبھی لوگوں کو گالیاں ائرپورٹ پر عجب مناظر ترکیہ لائن سے آنے والی مسافر بے کابو ہو گئی ہیرہ شکور نامی خاتون کی انوکی حرکات پر عملہ بے بس مسافر حق کے بکے خاتین کمانڈوز کی مدد سے کابو پایا گیا لوہیکین ذہنی معذور قرار دے کر ساتھ لے گئے بیجا چالان ناجائز مقدمات اور کسٹمز حقام کے حراسہ کرنے پر ٹرک ڈرائیور سراپا احتجاج سرکولر روڈ پر گوڈز ٹرانسپورٹرز کا دھرنا نارے بازی شہر کی مارکیٹوں میں سامان کی ترسیل رک گئی ٹرانسپورٹرز کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان سرکولر روڈ اکبری منڈی شاہ عالم چوف میں بدترین ٹرافک جیم گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ گئیں ٹپ کیا سات ازا کی ریٹائرمنٹ عمر بڑھانے پر خور میڈیکل ٹیچرز کی ریٹائرمنٹ عمر ساتھ سے بڑھا کر پینسٹھ سے اٹھ سٹھ ساتھ کریں پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں سپیکر اسمبلی پرویز الہی کی رولنگ ریٹائرمنٹ عمر پینسٹھ ساتھ کرنے پر خور کر رہے صوبائی وزیر صحت یاسمین راشد کا جواب پنجاب اسمبلی میں خاجہ سلمان رفیق اور یاسمین راشد آمنے سامنے پی کے ایل آئی میں کوئی غلط کام نہیں کیا کنسٹرکشن کے سٹینڈرڈ سیٹ کیے محکمہ صحت پر کام کیا سلمان رفیق کا ایوان میں سارے خیال اگر کوئی ہسپتال مکمل کیا ہے تو مجھے دکھا دیں وزیر صحت یاسمین راشد کا خاجہ سلمان رفیق سے سوال عمران خان کے تیارے میں بم کی بوگس کال ون فائیو پر بم کی تلہ پر پولیس کی دوڑیں لگ گئیں انتظامیاں کے ہاتھ پیر پھول گئے سولہ تاریخ کی رات ساڑھے دس بجے پولیس کو بم کی موجودگی سے متعلق اطلاع ملی پولیس اور ڈالفن فورس نے موقع پر پہنچ کر سوڑی وال ملتان روڈ کی رہائشی خاتون عرم وحید کو گرفتار کر لیا مقدمہ درج ویسے ہی کال کی تھی خاتون کا دوران تفتیش انکشاف بیوروکریسی کو قابو کرنے کے لیے محکمہ انٹی کرپشن کا جال تیار بد انوانی میں ملاویس سرکاری افسران کے گرد شکن جا سک کرپشن میں ملاویس گریٹ انیس اور بیس کے چھتیس سرکاری افسران کے خلاف کارروائی کا فیصلہ فیرستیار سابق دی جی ای پی اے ڈاکٹر جاوید اقبال پی ڈی اگری کلچر ڈاکٹر محمد بشیر ڈی جی انٹی کرپشن نے ڈی ایم جی پی ایم ایس اور پی سی ایس افسران کے خلاف انکوائری کے منظوری دے دی سیکرٹری فائنانس مونیر احمد اسسسٹنٹ کمیشنر شالیمار حیدر عباس شاہد یکو ملک تارے ٹی ایم اے شالیمار پرویز شاہد خاور سی اے او لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی خاجہ حیدر مہر اشتیاق احمد کا نام بھی فہرست میں شامل اسسسٹنٹ کمیشنر شاہد کارٹیا اے سی رائی وینڈ علا یار تنویر جببار ایم اے سروسیز اسپتال عمر فاروق داریکٹر واسا میاں منیر سوہیل چودری تاہر رضا حمدانی اور وسیم اجمل کے خلاف بھی کرروائی کا فیصلہ قیدی نمبر چار چار سات سیفر سے ملاقات کا دین مریم نواز والدہ بیگم شمی مختر کیپرن سفتر اور حمزہ شہباز ملاقات کے بعد واپس روانہ پرویز ملیخ خاجہ امران نزیر بلال جاسین، لارڈ میر خاجہ احمد دسان، غزالی سلیم برڈ اور چوتری شہباز راجہ فاروق حیدر ساپی گورنر سن زبیر عمر بھی کوٹ لگ پر جیل پہنچے جیل کے اندر جانے کی کوشش پر لیگی کارکنان کی پولیس اہرکاروں کے ساتھ سر کلامی ملک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے یہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے ہمارے دور کے ترقیاتی منصوبے آج بند پڑے ہیں اخبار پڑھ کر اندازہ ہوا ملک بدترین حالت میں ہے موجودہ حکومت کو گرانے کے حق میں نہیں یہ اپنے پاؤں پر خود کلہاری ماریں گے حکومت کو وقت دینا چاہتے ہیں تاکہ یہ کام کریں نواز شریف سے لیگی ارکان کی ملاقات کی اندرونی کہانی لاہور نیوز پر مریم نواز والد کے لیے سرسوں کا ساکھ، مکعی کی روٹی، شنواری، گاجر کا حلوہ اور پھوشک نیوہ جاک لے کر آئیں والد کے ساتھ مل کر کھانا کھایا مطوالوں کے جیل کے بہار قائق کے حق میں نارے صدقے کے لیے کالے بکرے بھی ساتھ لائے خاتین سلائی مشین نے ساتھ لائیں علیمہ خان کے خلاف احتجاج کیا سلائی مشین سے پانچ پانچ ہزار کے نوٹ پر آمد ہوئے نواز شریف کے جیل میں طبی معاینے کے لیے سپیشل میڈیکل بورڈ تشکیل میڈیکل بورڈ میں ڈاکٹر شاہد انیف ڈاکٹر سجاد احمد اور حمید خلیل شامل میڈیکل بورڈ کی نواز شریف کے تین ٹیسٹ کروانے کی تشویز نواز شریف کی عمر ہنہتر سال ہے دل کے عارضے میں دو ہزار ایک سے مبتلا ہیں ریپورٹ کا مطن الیکشن کمیشن میں گوشوارے جمع نہ کروانے کا معاملہ ڈیپی سپیکر دوست محمد مزاری کا ایوان میں داخلہ بن پنجاب کابینہ کے دس وزراء کو بھی ایوان میں داخل ہونے سے روک دیا گیا وزرعالہ کے چھے مواپنے خصوصی اور مشیر بھی ایوان میں داخل نہیں ہو سکیں گے ایک سو تیرہ انکان کے ایوان میں داخلے سے روکنے کا نوٹیفکیشن جاری تمام دیہاتوں میں ویلیج کانسل قائم کریں گے مربوط نظام لا رہے ہیں تیس فیصد فنڈز ویلیج کانسل کو دیں گے یہ لوگ با اختیار ہوں گے فنڈز کو خرچ کرنا ترقیاتی سکیمیں بنانا ان کی ذمہ داری ہوگی صوبے کی تمام ڈیویلپمنٹ آثورٹیز اپنے میئر کے ماتحت ہوں گی سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کا بین السوبائی بلدیاتی اجلاس خطاب خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے بلدیاتی وزارہ اور محکموں کے سیکرٹریز کی بھی شرکت بزنس کمیونٹی کو ہر حال میں سہولیات دیں گے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں بہتری کیسے آ سکتی ہے پنجاب کے چیمبرز میں جا کر سنتکاروں کے مسائل سنیں گے صوبائی وزیر خزانہ مقدوم ہاشم جواب وقت کا پی سی ہوتل میں تقریب سے خطاب ہر ماہ بل آتے ہیں مگر گیس نہیں آتی گیس کی بندے شہریوں کے لیے آزاب بن گئی شہری بازاری کھانا کھانے پر مجبور معمولات زندگی متاثر چولے تھنڈے پڑ گئے عزیز الدین روڈ ساندہ کی رہشیوں کا گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف اعتجاج نارے بازی واسا کا وارٹر بم لڈی اے گورننگ بوڈی نے ڈیفیوز کر دیا گھریلو سارفین کے وارٹر ٹیریف بڑھانے کی واسا کی اس تدام مسترد کر دی گئی واسا نے سو فیصد تک اضافی کی ڈیمانڈ کی تھی پانی کی سہولیات بہتر نہ ہونے پر عوام پر اضافی بوش نہیں ڈال سکتے گورننگ بوڈی کا موقع ورکنگ پیپر کی کوپی لہور نیوز پر سبائی وزیر سانت و تیجارت میاں اسلم اقبال نے الفتح روڈ پر ترقیاتی کام کا افتتح کر دیا سبائی وزیر سانت کا کہنا ہے علاقے میں ٹونٹی سڑکوں کی بہالی کا کام کر رہے ہیں صحت اور تعلیم کی سہولیات بھی دیں گے لاہور ویسٹ منجمنٹ کمپنی کے آج ماہ قبل تحلیل ہونے والے بوڈی کے نام تجویز ڈی سی نے تیرہ ناموں کی تجویز سیکیرٹری بلدیات کمیشنر کو بھیجوا دی بوڈ کے تجویز کردہ ناموں کی فیاری صلاح اور نیوز پر حاصل کر لی تعلیم کے ساتھ طلبہ کے لیے شاندار روزگار کے بھی مباقے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں سالانہ جوب فیر سچ گیا انفرمیشن ٹیکنالوجی انجینرینگ ہاسپیٹیلٹی بینکنگ ٹیکسٹائل سمیت ایک آنوے کمپنیز میں اپنے سٹالز لگائے یو سی پی کے پرو ریکٹر ڈاکٹر زفر اللہ کا مختلف سٹالز کا دورہ تمام عالمی کرکیٹرز پی ایس ایل کھیلیں گے دورہ ایسٹریلیا سے متعلق شیڈیول پی ایس ایل سے قبل فائنل کریں گے چیئرمن پی سی بی احسان مانی کی میڈیا سے گفتگو تمام فیڈریشنز میں پروفیشنلز لانے کا بھی آزمی اور باغ جنا میں جذبہ خیر سگالی اور ڈیم فنڈ کے فروغ کے لیے کرکٹ میچ شوبی ستاروں پارلیمنٹیرینز اور پاک یوکے میڈیا ٹیم نے ڈی ٹین میچ کھیلا پی ایس ایل سے نیا ٹیلنٹ سامنے آئے گا اداکار محمد رانہ کی گفتگو اداکار شان نے بھی میچز کے ناقات کو سراہا